اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال کیا وجہ ہے کہ لیزی نیس کے باوجود جو سیزنل سوغات اگر ہوتی ہے یا جو موسم کا کچھ میٹھا یا خاص کھانا پکوان ہوتا ہے اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ جاتی ہے اس کے لیے میں خیر میں لالت زیادہ ہوتی ہے کہ جی کیا بتا دوبارہ موقع ملے نہ ملے اس وقت صورت صورت زبردست گاجریں آئیں ہیں تو چلیں گاجر کا حضبہ بنایا جائیں لیکن اگر آپ بھی واقعی اس بارے میں بڑا لیزی فیل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پاکستان کے تمام ہی جو مشہور پکوان کی پلیسز ہیں مٹھائیوں کی دکانیں ہیں وہاں پہ آپ کو یہ موسم کی سوغات یعنی گاجر کا حلوہ ضرور ملے گا اس کے کیا فوائد ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں جی آپ نے دیکھی اس زبردست رپورٹ جس میں کو دیکھتے ہی مو میں پانی آ گیا لال لال گاجروں سے اگر گاجر کا حلوہ نہ بنایا اس سیزن تو پھر کیا کیا اور یقینا کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ بھونتے ہیں کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ میوے پسند کرتے ہیں کچھ کو کھویا پسند ہوتا ہے آگے بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو لیکن اسی سیزن میں ہمارے نندے مہمانوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے بات کرتے ہیں ذرا چھوٹے بچوں کی جو سٹفی نوز کی وجہ سے رانی نوز کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کا خیال کیسے رکھا جائے ہم آئے ساتھ موجود ہیں پیڈیٹریشن ہے آپ ڈاکٹر حالا مشہور thank you so much ڈاکٹر حالا for making time and for being here with us موسم تبدیل ہو رہا ہے چھوٹے بچوں میں نزلہ زکام خانسی گلہ خراب یہ ہم ذرا کومن کمپلین سن رہے ہیں ان کا خیال کیسے رکھا جائے سب سے پہلے تو جو کہ ہم نیوبورن بیبی کے بارے میں بات کریں تو جب وہ فرس ٹائم مومیز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور جو جو نانیوں اور دادیوں والے جو پرانے نسخے ہوتے ہیں ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ لگ اسی پہ چلے ہوتے ہیں جو اس کو کہتا ہے بندل بنا دو بیبی کا اور راپ کر دو اتنا زیادہ اس کو اور راپ کر دیتے ہیں کہ بچے کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا اور تو بی بری ہونیس دن فرس ٹائم ملید ہے جس میں جو ہے اگر بیبی کے پہ ڈال دو بیبی کیا پہ ڈال دو بہر راپ کر دو تو اس کا یہ بہت دائی بہت دائی ڈال دو بہت سا سانس گھوٹ چکا ہے بلکل سفوکیشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں مومیز کو بتانا ہے کہ اوہر راپنگ نہیں کرنی ہے اپروپریٹلی کلوت کرنا ہے بیبی کو جس میں بیبی وارم ہو کوزی ہو صحیح ٹھیکے کہیں پہ بھی بہت کمفرٹیبل ہو ایسا نہیں کہ اتنا تو اس کو تھوز کے لگ بھیا کہ یہ زنیبل تو ہو ایسا نہیں ہے ایسا طرح حالا ایک بڑا کومنلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی لیئرز ہمیں خود کو ریکوائرد ہیں جس سے رات کو سوتے ہوئے جو بھی آپ پجاما سمین رہے ہیں جو بھی آپ کا نائٹ ویئر ہے اس سے ایک لیئر زیادہ چھوٹے بچے کے لیے کردیں بلکل بلکل ایسا اپسلوٹی کردی بیدر فرد کردی بہتر کے لیے کردی بہتر تیرس Perfect بہتر کچھ اس لیرز حالا فرد کیا آپ بیبی کو اس کا باڈی سوٹ پرنائے ساتھ پر میکنس جنگ والا لیگنز پرنادیں بہتر ہوتا ہے 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 بہتر ایساس وضالیCH خاص طور پر ساوٹی دونکل بہتر ہوٹانیس کے لیرز کیونکہ ہم انفرنس کی ہی بات کر رہے ہیں ان کو کس ٹیمپریچر کا فید دیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ اگر آپ ان کو باٹل فید دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ تو کیا اس کا ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے دودھ کا کیونکہ اکثر سردی کے وقت میں انفرنس کو خانسی ہوتی ہے یا اگر وہ بہت تھنڈا یا بہت گرم فید لے لیں تو اس سے بھی وہ کبھی کبھار وومٹ کر دیتے ہیں کیا کہیں گی سب سے پہلی بات مادر فید is the best ٹھیک ہے ہم ہمیشہ مادر فید کو ہی پیفر کریں گے اگر بچہ بارٹل فید پہ ہے تو ٹیمپریچر شوڈ بی روم ٹیمپریچر ٹھیک ہے اور اس کو جوہے مادر اپنی جوہے سکن پہ ترچ کر کے ڈال کے ایک دوہ ڈال کے دیکھ لے کہ وہ پہ آپریٹ ہے یا نہیں ہے ہم مائکرو ویب میں لکھ کے گرم کرنے کو بلکل ہائیلی ڈسکریج کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جب مائکرو ویب میں کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہو تو اس کے اندر جو ہوت سپورٹ بن جاتے ہیں ایکولی ڈسٹیبیوٹ نہیں ہوتا وہ ٹیمپریچر ہے تو اگر آپ بیبی کو والے باٹل دوگے تو بیبی مائیڈ برنڈ ہز اور ہر ٹنگ بلکل تو ہم نے اپنی جلد کی اوپر جو بھی وہ دودھ ہے چیز ہے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا بہت ضروری ہے بلکل سمیلرلی جہاں پہ ہم دودھ پینے کے بارے بات کرتے ہیں اس لئے سے جب شاور ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اندر بیبی کا آپ نے کس ٹیمپریچر کے پانی سے نہلانا ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹن سکتا ہے جس کے لحاظ سے جو ہے اگر بیبی کو آپ نے ہمیشہ ہینڈ آپ اپنے ڈالیں اس میں چیک کریں ٹیمپریچر پرپریٹ ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے بچے بات کرنا شروع کرتے ہیں جو ہمیں اپنے ہاتھوں پر بہت گرم نہیں بھی لگ رہا بچے ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے کیا بچوں کی سنسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے بلکل آپ خود ہی دیکھیں ان کے اندر سے باڈی فیٹ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے اب باقی ان کے سکن بہت سنسیٹیو ہوتی ہے صحیح تو اس کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے بلکل اچھا یہ جو تائم ہوتا ہے اسپیشلی جو ایسے آپ نے کہا کہ نہلا کے جب بچوں کو باہر لے کے آجاتا ہے اور باہر تھند بھی ہے تو اس وقت پیرنس ٹوپی موزے مٹن سب کچھ پینا دیتے ہیں اس سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مسکنسپشن ہے سردی میں بچے کو نہلانا نہیں ہے جی تو بچے کو گندگی کا ڈھیر نہیں بنانا ہم نے نہلانا ہے روزانہ نہلانا ہے سہی آئیڈیل ٹائم اس صبح دس سے دوپہ دو بجے کا ٹائم سہی ٹھیک ہے اس میں آپ نہلائیں ٹیمپیٹر آپ چیک کر لیجے اور چیک کرنے کے بعد آپ نے ایک اور بڑا امپورٹن سوال ہمارے پاس آئے ایک تو آپ نے خلارتی دے دی کہ اس کو نہلانا بہت ضروری ہے لیکن دوسری طرف اگر گرمیوں میں بچوں کو ریشز ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر ان کو ڈائپر فری چھوڑ سکتے ہیں ونٹرز میں آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تو گوڑ فر بیڈ اگر ونٹرز میں بچوں کو ریشز ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے پہلے تو گوڑ ریشز آنے کی نوبت ہی نہ آئیں کیوں ہے ہ HPRے کیا کیا ہمیں پہلے 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 کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ منٹرز میں بچوں کے شروری زیادے پرز زیادہ کی ٹھیک ہے تو امہ یا پیرنز گینری دائپرز کو بچانے کے لحاظ سے وہ جلدی چینج نہیں کرتے ہیں تو آپ نے بچوں کو گیلہ زیادے رہنے یہ نہیں دہیں کہ وہی نئی دیں ڈائپرز کسیٹ váے لحاظ سے تبًا کرے گا مجھے ایک بیٹی کمیتا ہے اس جب آپ نے کو جایے دراؤزر پہنائیں گے تو اس کی سر بھی دک جائے گی آپ نے اس کو کوٹن ناپیز آتے ہیں آپ کوٹن ناپیز بنا دیں اس سے رشتر پالی چیز نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہو جائے ان سب احطیات کے باوجود تفرق کرنا چاہیے اگر ہو جائے ہمیں پیٹھولیوم جیلی جو ہے وہ آفتر ایو پی این پوپ واش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے آفٹر ایوری ڈائپلو چینج آپ اس کو پیٹرولیوم جیلی کے سمال کریں اچھا کیونکہ سردیاں ہیں ڈاکٹر صاحبہ تو اور بچوں کی سکل جیسے آپ نے خود کہا بہت سنسٹیف بہت نازوک ہوتی ہے کون سے مٹیریلز کے ونٹر کلوڈز نہیں ہونے چاہیں جس میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کی سکن ریاکٹ کرتا ہی ہے بچے کی سکن ریاکٹ کرنا اور بچے کے ساس میں کچھ ہی جانا ان دونوں چیزوں کو ہمیں ونٹرز میں پیوینٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں فرک سلوٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں اووریڈ کرنی ہے پہلی لیے شود آلوز بھی ایلرڈک ریاکشن کو پیوینٹ کرنے کے لئے پہلی لیے شود آلوز بھی کارٹن بیس اس کے لئے کوئی نایلون کی انبولمنٹ واشنوے وغیرہ وہ بلکل بھی نہیں چل سکتا صحیح اگر اس کے جائے سانس لیتے ہوئے ویلسلیپنگ بکاوز یو سلیپنگ اگر اس کے لئے سوال آتا ہے جن کے گھر میں پیٹس ہوتے ہیں اور عام طور پر سردی ہو یا گھرمی ہو پیٹس کی شیڈنگ بہت ہو رہی ہوتی جب بلی رکھیں یا پی گھر میں اگر پیٹ ڈاگ ہو تو اس کا فر بھی اتر رہا ہے ایسے میں اگر چھوٹا بچہ بھی گھر میں ہے تو پھر آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہوگی جو لوگ پیٹ سکتے ہیں ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ چھوٹا بی بی گھر میں ہے تو اس کے اکورڈنی ان کو میجرز لینا ہے لیکن کہ اس میں بچے کے آپ اس کے جو اگر پیٹ کی فیکوینٹ شیوینگ کرواتے رہتے ہیں تو اس میں یہ چیز اتنا دا شیڈنگ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ونٹرز دی والا جو سیزن ہے یہ ٹپیکل شیڈنگ کا مہینہ ہے تو اس میں ایسا کوئی کرد دلوادہ پیٹ کو کہ اس میں جو گھرومنگ میں آ جاتی ہے آپ نے پیٹ کو گھروم کر دیا پیٹ کو بھی وکسنیٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے ان کو بچے سے ایک اچھا سٹنس رکھیں گے دسٹنس رکھیں گے کرنا بہت ضروری ہے اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے صحیح سی بات ہے سردیاں جیسی آتی ہیں تو موسم خوشک ہو جاتا ہے جس روم میں انفرنس کو رکھا جاتا ہے اور عام طور پر بھی تاکہ ان کو آزمہ نہ ہو سانس لینے میں مشکل نہ ہو ہیومیڈفائرز رکھے جاتے ہیں کیا آپ اس کو ریکمینڈ کریں گی بلکل مو سرٹنلی ہیومیڈفائرز اگر آپ جو ہے ایک طرح ہمارے جو روم کی جو ٹیپٹیچر ہوتا ہے روم کی جو ایر ہوتی اس کو مویسٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کو بیت کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اگر تو جو ہے سٹفی نوز ہو گئی ہے تو اس میں تو سٹیم روم تھیرپی ہم دینا زیادہ پیفر کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے وینڈوز کو فین کو اور دورز کو سب کو کلوز کر دیا اس کے بعد آپ نے بوائلنگ ہوتھ ووٹر کا پورٹ لا کے سامنے رکھ دیا سٹیم دینے کے لئے ضرور نہیں ہے کہ بچے کا سر اس میں جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچے کو دو فٹ کے دوری پر رکھیں گے کیونکہ ہمیں برنڈ نہیں کرنا بی بی کو بلکہ آخری سوال بچے کی اگر سٹفی نوز ہو بہت سیمائیں بہت سارا ویپور آپ بچے کے چیسٹ پہ اور ناک پہ لگا دیتی کیا آپ یہ ریکمینڈ کریں گی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آپ نے سٹیم نوم تھیرپی دینی ہے آپ نے ایسپیریٹر ہوتا ہے اسے جو نوز میں کو کلین کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پیسج کو اوپن کر دیں گے لیکن ویپور آپ سے بچے اور ڈسٹرپ فیل کرتے ہیں بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر حالا ہمائے ساتھ دینے کے لیے پاور پیشن پیک سیگمنٹ تھا ننے مہمانوں کے لیے ننے بچوں کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دس ونٹرز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back back after the break ایک سار دو ہزار بیس میں کئی لوگوں کی کاروبار کو شدید نقصان ہوا یہی نہیں ملازمتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ گئے لوگوں کی ملازمتیں چلی گئیں سوال یہ ہے کہ اپنی جمع پونچی کو اپنی سیونگز کو ہم ڈبل کیسے کر سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ جس نے ہوں اتنی باتیں کچھ کہتے ہیں کہ گولڈ میں انویسٹ کیجئے گولڈ کی پرائس کبھی نیچے نہیں جاتی سامنے آپ کے صورتحال کسی نے کہا پراپٹی خرید دیجئے لیکن پراپٹی کا ہمارے آنکے بلڈرز کی رہ سے پتا نہیں ہوتا کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنے بھی لگے ہیں وہ بنے گا بھی یا لوگ وہ پیسے لے کے اڑنچو ہو جائیں گے پھر سوال آتا ہے کہ کیا فوریکس میں لینا یعنی ڈالرز میں پیسے رکھنا یا پھر بینک میں رکھنا یا سیونگ سرٹیفیکٹ لینا فائدہ مند ہے اس میں بھی یہ جو منافع کی شرعہ ہے وہ اس قدر نیچے آ چکی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلام جو کہ تادیات ہیں ایکانومسٹ ہیں مارکٹ پہ بھی نظر ہے تو ان سے ذرا مشورہ لیتے ہیں کہ کس طرف انویسمنٹ کا روح کیا جائے اسلام علیکم مزمل مزمل سوال اس وقت یہ ہے سال دو ہزار بیس چیلنجز کا سال رہا ہے اس سال ہے اس سال اور آنے والے سال میں آپ کے خیال میں لوگوں کو کس چیز میں انویسٹ کرنا چاہیے کیا یہ مارکٹ میں خریداری کا وقت ہے یا پھر جتنے پیسے ہیں اس لیکوڈیٹی کو سنبھال کے رکھنے کا وقت ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے سرمایے سے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سرمایہ ہے اور کس سے جو منافع ہوتا ہے اس میں مہینے کا خرم چلاتے ہیں یہ چلاتی ہوتی تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کاری بلکل مختلف نوئیت کرنی ہوتی ہے اور ایک ہے آپ یہ کہتے ہیں یعنی میری ملازمت کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور یہ میرے پاس فادو پیسے ہیں جس کو مجھے مہانہ عمدلی نہیں چاہیے مجھے پانچ سال دس سال بار اس میں بہت بڑا پروفٹ چاہیے یہ کیمت میں بہت بڑا سکتا ہے تو یہ دو نوئیتیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس نوئیت یہ پہلے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ دونوں کے بارے میں بتائیے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا سرمایہ شورٹ ٹرم رولنگ میں رکھوں کہ اس کا منافع جو آئے اس کو میں اپنے روز مجھا کے اخراجات میں استعمال کروں تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے سیونگ سرٹیفیکٹ کمیٹی دالنا یا پھر گولڈ میں انویسٹ کرنا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کمیٹی میں تو جو آپ پیسے دیتی ہیں وہی واپس آجاتی ٹھیک ہے نا تو کمیٹی میں سرے فائدہ گیا ہے کہ اگر آپ کی شروع کی کمیٹی نکل جائے تو وہ آپ کو سرمایہ مل جائے گا اس سرمایہ کو آپ گھنے رکھیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ وہ سرمایہ کم نہ ہو تو وہ آپ کا فائدہ ہے بلکل اچھا گولڈ ہے گولڈ کبھی کی منافع جو ہے جیسے مہینے کا منافع نہیں جاتا گولڈ کی قیمت مطار چڑھا ہوتا ہے تو گولڈ کبھی شورٹ ٹم ایسیڈ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ پندرہ دن کے لئے لے لیں یا یہ ایک مہینے کے لئے لیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری اپنی بچپن میں کبھی گولڈ یا سونا کریتے ہیں آتی بھی تو کبھی سونا سے فلک کے بھی نہیں پسکتی کیمت کا ہے وہ اس کو جمع کرتے ہیں کیونکہ گولڈ کی نویت ہی ہوتی ہے لاغ کم ٹھیک ہے نا تو کوئی ادھر کہے کہ میں گولڈ ابھی لے لکھو ایک لاکھ دس ازار کا اور میرا اگلے مہینے ایک لاکھ بیس ازار کا بچ ہے تو وہ لازمی مقصان کرے گا کیونکہ گولڈ مہینے کا آپ کو پوپٹ نہیں جاتا بلکل اسی طریقے سے سٹاپ مارکٹ میں بھی ہماری اسی طرح کا نویت ہے لوگ اکسر کہتے ہیں کہ ہمارے بس ایک مہینے کے لئے یا دو مہینے کے لئے پیسے ہیں آپ بتائیں میں اس میں سے کوئی پروپٹ کنبالی کیونکہ اور وہ اس میں اکسر لوگ سٹاپ مارکٹ میں چلے جاتے ہیں اور اگر ایک لاکھ بیس ازار پر لے کے جارے ہیں تو وہ اسی ازار پر ماشاءاللہ سے واپس لے کر آتے ہیں سٹاپ مارکٹ بھی پہلے دنوں کا کھیل نہیں ہوتا کیونکہ تو یہ وجوہات ہیں ہماری جو ہمیں یہ اپنی سائٹنگی تو یعنی اس وقت اگر مارکٹ کی والیٹیلیٹی کو دیکھا جائے تو آپ کو اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو انویسمنٹ بھی آپ دیکھیں گے وہ کم از کم پانچ یا دس سال پہ دیکھیں گے اب ذرا مضامل آ جاتے ہیں پانچ دس سال سے ریلیٹڈ انویسمنٹ پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پراپرٹی پاکستی پاکستان میں سیفیس بیسٹ ہے آپ کو جس مناسب قیمت میں کوئی پلوٹ دکان گھر ملتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے کیا آپ اس کی اس کی تائید کریں گے دیکھیں یہ دنیا میں کوئی تھیسس خیل ہو گیا ہے یعنی کہ آج اگر آپ امریکہ یا لندن میں در سال پہلے اگر آپ نے آٹھ سال پہلے گھر لیا تھا وہ مشکل اس کی قیمت وہی پہ ہے یا سنگمپور وغیرہ پہ بڑھا سا بڑھا جاتا دنبائی جو جیسے پاکستان جیسے جہاں پہ کرپشن کا پیسہ اور بہت سارا پیسہ جو پیکوں میں نہیں رکھا جا سکتا ان جلگوں پہ جیسے آپ کو مثال دیکھوں لندن میں صرف لندن جو سینٹرل لندن وہاں پہ پرپرٹی بڑھتی کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے پولیٹیشن ہوگئے بزنس مین ہوگئے بڑھتی اور جیسے آپ لندن سے باہر آتے تو مطلب گریٹر لندن کی طرف جاتے تو وہاں سالوں سال قیمتیں نہیں بڑھتی لیکن پاکستان کیسے کیونکہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ لوگ سرکاری بیوروکریٹس ہوگئے بزنس مین ہوگئے تو یہ جو ہے پراپرٹی میں پیسہ انویس کر دیتے تو یہاں پراپرٹی کی قیمت بڑھتی رہتی ہے لیکن اب جس طریقے سے ہم فی ٹی ایف کے قانون میں آتے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جیسے پچھلے بیس سالوں میں پراپرٹی کی قیمت پاکستان میں بڑھی ہے اس حد اور پچھس لاکھ آپ کے پاس موجود بھی ہیں کل اگر اس کی قیمت بہت تیزی سے نہ بڑی لیکن ہماری اپنی قوتیں خرید کم ہو جائے گی ہمارے پاس اتنی دسپوزبل انکم نہیں ہوگی اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہاں پر ایڈوائیس ہی جے جو اس وقت ٹوئنٹیز یا تھرٹیز میں ہیں وہ کس طرح سیونگ کر سکتے اور ان کے لئے بیسٹ آپشن کیا ہیں دیکھیں میں آپ کو اپنی کلاسکل اگزامپل دیتا ہوں اب میں تو ماشاءاللہ فورٹیز میں آ چکا ہوں جب میں اپنے تھرٹیز میں تھا اور جب میں پیسے کمارا تھا میرے بچے چھوٹے تھے تو میری انکم زیادہ تھی اور میرے اخراجات کم تھے تو میں نے کبھی بھی اپنی مہینے کی اپنی انکم مزید بڑھانے کے لئے کبھی بینک میں پیسے نہیں رکھے میں نے جو ہے پروپرٹی میں کیا اچھا پروپرٹی میں کیونکہ میں کماتا تھا لیکن میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں پروپرٹی پہ ایک ساتھ خرید سکھوں تو میں کیا کرتا تھا میں کسٹوں پہ پروپرٹی لیتا تھا کوئی پروڈیکٹ شروع ہوتا تھا تو جو چار سال میں پان سال میں اس کے پیسے آرام آرام سے دینا پڑے تو میں چیزیں لیں پچھلے دس سالوں میں مثال کے طور پہ ایک کروڑ کی لیتی تو آج پانچ کروڑ کی ہوگی سہی آخر سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ سیونگز لوگ اس وقت بینک میں پیسہ نہیں رکھ رہے شرعہ جو نفع کی ہے منافع کی وہ بہت کم ہو چکی ہے لیکن دوسری طرف بہت سارے بینک بینک نے اور حکومت نے بھی آسان کرزے اور آسان شرائط رکھیں ہاؤس فائنانس کے لیے تو کافی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا اس وقت بینک لون لینا ہاؤس فائنانس کرنا ایک اچھا وقت ہے یا نہیں دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنی چھت نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنا گھر کرنا ہے تو اچھا اپشن ہے اور یہ آپ کو پی آف کرتا ہے بہت سارے لوگ اکثر لوگ اپنی آمننی کا بہت بڑا حصہ کرائے میں خرچ کر دیتے ہیں کرائے سے لگ بگ تھوڑا بہت اوپر ہوتا ہے جو بینک کے لون کی آپ کو آکست ادا کرنی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب لانگ تم کام کیوں نہ ہو بہت بہت شکریہ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آئی گوٹ ون مو و و و و اس وقت مارکٹ میں مزمل اس کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ کہتے بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹی کو اگر آپ نے آگے پڑھانا ہے پیسے سمیشن دونوں کی مختلف پروڈکس ہیں اس میں انبیس کیجئے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے دیکھیں انشورنس اور کمیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے آپ جب اگر آپ نے پندرہ سال کی انشورنس لی ہے اور مہانہ پیسے کٹواتے ہیں تو پندرہ سال بعد اگر آپ زندہ رہ گئے تو بلکل صحیح اس کا ایڈوانٹیج صرف یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخاص وقت سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو آپ پندرہ سالوں میں پیسے جمع کرنے وہ انشورنس اپنی ساتھ لمسم آپ کی فیملی کو دے دیتی ہے بلکل صحیح تو انشورنس کبھی بھی سیونگ انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ صرف ایک رسک ایسٹرومنٹ ہے کہ خدا نخاص اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کے خانمان کو کچھ رقم مل جائے انشورنس کو کبھی بھی آپ سیونگ کا ذریعہ یا سیونگ کا انسٹرومنٹ نہ سمجھئے یہ صرف اور صرف آپ کو ایک لائف کور دیتا ہے بہت شکریہ مزمل موجود ہونے کے لئے مختلف options ہے 2020 نے ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی اور کاروبار بہت ہی unpredictable ہے اس میں اگر آپ لکی ہیں تو آپ کا رسک لئے لیکن پھر بھی the fortune and جس کو کہا جاتا ہے کہ قدرت ہمیشہ بول لوگ کو فیور کرتی ہے تو جتنا جتنا خوبصورت ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے در حقیقت جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن کیا یہ بات قدرتی نظاروں پہ بھی آیا ہوتی ہے اور اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے کہنا میں یہاں پہ یہ چاریوں کہ جب آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہیں بڑے خوبصورت مناظر کی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں آپ خود بھی اپنا فوڈو شوٹ کر کے بہت خوش محسوس کرتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ آپ جو چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جیسے جوز کیونکہ ہم کئی ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو آپ جا رہے ہیں لیکن پھر وہاں کا وہ حال کر کے واپس آرہے ہیں کہ آپ نہ پوچھیں اسی طرف ہماری توجہ دلائی ہے ویل نون ایکٹر اور دیریکٹر آف پاکستان ہمارے ساتھ آج صبح موجود ہیں ادنان ملک اسلام علیکم مدنان اور بہت مجھے دلائی ہے ویلن اسلام اسلام شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ مجھے دلائی ہے دلائی ہے ہمارے اکثر لوگ آکے بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن جس سرہ آپ نے پوائنٹ آوٹ کیا کہ there's a lot of garbage that we are leaving behind since I know کہ آپ بڑا regularly جاتے کیا آپ نے یہ اچانک سے تبدیلی دیکھی ان جگہوں پہ یا یہ ہمیشہ سے ہماری عادت رہی ہے لیکن میں بڑے عرصے بعد گیا ہوں ہوں ایک مہینے پہلے اور ابھی میں KPK سائٹ پہ گیا تھے میرین جانی میں تو ایک چیز میں نوٹ کرتا رہتا ہوں اسلام آباد میں جہاں میں اکثر بکوزارتا ہوں یہاں تو ٹریلز پہ انہوں نے پناسٹک بین بھی کر دیا ہے اور اپنے سناکس لے کے جانا بھی انہوں نے کافی ہاتھ تک بین کیا ہے جو مجھے لگتا ایک اچھی بات ہے کیونکہ پکنک سپورٹ تک انہوں نے کہا جا سکتے لیکن اس کی اوپر آپ actually in nature جو wilderness ہے وہاں آپ آپ پکنج بگیر چیزیں لیکن میں نے نوڈ کیا کہ ہر مطلب پک دنڈی پہ میں کوئی ایک طرف درخت دیکھتا تھا یا کوئی جھاڑیاں نظر آتی تو اس کے اندر چار بہترے پسی نہیں پک دنڈی پر راپر چپس کے میرن جانی پک گئے جو دس ہزار فیت اوپر ہے تس ہائیس ماؤن ان دکی پک ایریا اور تین گھنٹے لگتے وہاں اوپر جانے میں اور وہاں جا کے سب لوگ جو ہے نوڈی انسٹی گرام کی تصویریں لیتے ہیں تو میں وہاں لے رہا تھا اور میں میچے دیکھا زمین پہ جہاں اوپر گرام ریالی جسرہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں ہمیشہ گابش ڈسپوزل کی ویس مانیجمنٹ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی جنہوں نے کہا جی ہم بلکل بھی پلاسٹک کو اللہو نہیں کریں گے کیا وہاں پہ کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں بکوز بین دے ریسنٹی جی جی بلکی بلکی سانے میں نوڈ کیا ہے کہ وہاں اس ایریا میں زیادہ ترہ لوگ لیٹرسی لیول کافی ہائے ہیں جو میں لوگوں سے وہاں بلتا ہوں دے پائیٹ بچے بھی کافی آویر ہیں ان کی ایڈکیشن سسٹم بات بتائی جاتی ہے ان کو ترجیت دی جاتی ہے کہ چیزوں کو ریسائکل کریں تو وہاں میں نوڈ کیا کہ لوگ بہت رہا در کانشینش تھے مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ٹوریس آتے ہیں میں خود ایک بات کروں گا مجھے لگتا ہے کہ I'm also from پنجاب سائٹ جو پنجاب کے سائٹ بہت سارے توریس آتے ہیں کلگت بلکستان they produce a lot of crash and actually اس کے اوپر the other thing I've noticed is صرف وہ بچے بچ sorry teenagers جو جو سکول trips پر جاتے ہیں یا جو یونگ ٹریکرز ہیں وہ بہت آکے کچھرہ پھینکتے ہیں تو پھینکتے ہیں یہی تو ہمارا مستقبل ہے یہی future ہے اور اگر آپ کو ان چیزوں کی awareness نہیں ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں آپ تصویریں لیتے ہیں آپ دنیا کو دکھاتے ہیں آپ فخر ہے کہ پاکستان میں خوبصورتی اور پھر آپ چیزیں لاپروائی سوچتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی اور سوچتے ہیں کو یہ نہیں احساس کہ جانور وہاں کے یو دی ایک لاکھ جانور مردتے ہیں پلاسٹک کنزیوم کر کے جو ہم کچھرہ چھوڑتے ہیں ان ٹریلز تو خیر میں بہت 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 سکتا ہوں آپ گائید کریں بہت 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 میں دیفنیٹی بہت اگر آپ اپنے جانا چاہتے ہیں ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ بقید آپ پورا ٹریپ آپ پلان کر کے دیتے ہیں کیا آپ لگتا ہے ان کی ترجیحات میں ان کی پرائیورٹیز میں ایکو فریندلی ہونا یا ایکو ٹیوریزم کہیں پر رانگ کرتا ہے وہ جو اپنے ساف لے جانے والے بہت زیادہ بڑھ گئی اس ساتھ تو کافی لوکل ٹورزم بھی تھی اور ابھی آگے والے سالوں میں بھی آئے گی تو اگر ہمیں جگہوں کو اتنی گندی گندہ رکھیں گے تو پھر ابھیسی ان کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی تو ایک حد تک تو ہے لیکن دیکھیں end of the day responsibility ہمارے اوپر آتی ہے میں کیا کرتا ہوں میں تو ایک چلی میں نے یہ بھی رکھی ہوئے میں پانی بھرتا ہوں اس کے علاوہ جب بھی میں جاتا ہوں برگالالا ہوں میں ہمیلیئے میں آپ کہیں بھی جارے ہوں تو میں اپنے ساتھ جو بھی کچھ رہا ہے میں اپنے بک پیک میں ڈال لیتا ہوں اور کسی وقت کچھ رہا ملتا ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں because this is a it's not a it's a it unfortunately is a zero sum game it's not کہ اگر میں کوئی اور کچھ رہا پھینکے گا اور میں ان کا کچھ رہا ہوں تو مجھے بھرا لگے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ سب کی لئے جگہ ہونے چاہیے اور سب کو خوبصورتی دیکھنی چاہیے تو I go out of my way کہ میں لوگوں کو بھی کہوں بچوں کو بھی کہوں بڑوں کو بھی کہوں کہ یار پلیز آپ یہ پھینکیے اگر نہیں آپ مائن نہ اور ادنان I think the habit forming begins at a very young age یعنی یہ صرف اور صرف یہ جو rules ہیں اور یہ میرے خال میں اچھی عادت ہیں sustainable living کی یہ صرف تب آپ کے you know ذہن میں نہیں آنی چاہیے جب آپ کسی trip پہ جا رہے ہیں اگر آپ کے بچے سکول بھی جا رہے ہیں تو پلیز دیکھئے کہ آپ ان کو لنچ باکس میں کیا دے رہے ہیں اگر آپ ان کو لنچ باکس میں چپس دے رہے ہیں بسکٹس دے رہے ہیں that eventually means کہ there's going to be a wrapper کیا آپ بچے کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس نے یا تو اس کو دس بین میں دالنا ہے یا پھر راپر کو وہ واپس گھر لے کے آئے I think it's the small things that really matter right Adnan بلکل آپ نے صحیح بات کی and I think you have to start early لیکن اگر even if you don't start early مثلا you know you have to understand کہ یہ کچھا کسی اور نے نہیں آکے صاف کرنا مجھے لگتا ہے زیادہ تھے جو تینے جس ہیں وہ بڑے ریبیلیوس ہوتے ہیں میں نے اس کے بارے میں سوچا تھوڑا سا تینے جو تیرہ بارہ تیرہ سال کی انیس بی سال تک وہ ریبیلیوس ہوتے ہیں وہ انٹی آثورٹی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو بڑا یا سوسائیٹی یا معاشر آپ اپنے ساتھ تھیلی رکھیں آپ سفائی کریں یہ کوئل ہے تو I think the role models آپ جیسے اور لوگ بولیں گے اس کے بارے میں تھوڑا فرق پڑے گا and secondly I think you know یہ چھوٹا چینج ہے جو ہم کر سکتے ہیں شاید ہم all the small things really matter and they add up to the big picture thank you so much Adnan for being here with us this morning and for pushing out this very important message کوشش کیجئے کہ آپ کم سے کم گن پھیلائیں آپ کا کاربن فوٹ پرنٹ کم سے کم ہو اور آپ ویسٹیج بھی کم سے کم کریں اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک we'll be right back welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ذرا کرتے ہیں عام آدمی کی عام دو رفت کی یعنی ہماری mass transit systems کی جو کہ انگریز کے زمانے میں تو بڑا اچھا تھا کہا جاتا ہے history کی کتابیں ہمیں آج بھی بتاتی ہیں کہ سب سے بڑا تحفہ جو بھرے صغیر کو وہ دے کے گئے وہ railway system ہی تھا جس کو آج اگر ہم بنانے چاہتے اور اس کا تخمینہ لگاتے تو شاید ممکن نہ ہو پاتا کچھ اطلاعات یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کی ایک سی پیک ریلیٹڈ نئی railway line بھی دلنے والی ہے جس کے بعد ہو سکتا ہے جو عام دو رفت کی trains کا نمبر ہے وہ 137 پہ چلا جائے لیکن ابھی ذرا national system پہ بات کرنے کے بجائے جو شہروں کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر عام دو رفت کا پلان ہے mass transit ہے ذرا اس پہ نظر دالتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ سیاست ہوتی رہی ہے ہر صوبائی حکومت نے یہ claim کرنے کی کوشش کی کہ ہم عام آدمی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کڑی ہمیں ویک نظر آئی اور آپس میں اس کے اوپر بیانات بھی بہت دیئے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جب میٹرو بس چلی بلکہ اسلامباد میں بھی جب میٹرو بس چلی تو اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی اس کو جنگلہ بس کا نام بھی دیا گیا لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور واقعی پہلا شہر ہے جہاں پہ اورنج لائن پہ ٹرین بھی چلنی شروع ہو گئی ہے اور مسافر اس سے بہت خوش ہیں دوسری طرف اگر ہم کیپی پہ نظر ڈالتے ہیں مہنگی ترین میٹرو کا پروجیکٹ ہے جی لیکن سب سے پہلے آنے والی بسز جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے وزن کے مطابق ایکو فرنڈلی بسز تھیں وہ روز آئے دن آگ پکڑ لیتی ہیں اور اس کے لیے جو تقنیقی مہارت چاہیے وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں اب اللہ اللہ کر کے ایک ٹیم پہنچی ہے چائنہ سے جو اس کا معاینہ کر رہی ہے لیکن اس کے بارے میں مزید بھی ہم جانیں گے اب آجائیے سب سے بڑے شہر یعنی شہر قائد کی طرف کراچی کی طرف جس میں صرف بات تو کی جاتی ہے کبھی گرین لائن کی کبھی اورنج لائن کی لیکن اس کو گرین سگنل مل نہیں رہا اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے تینوں ہی شہروں کی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ what's the latest اور اس وقت کیا پیش رفت ہوئی ہے سب سے پہلے جی کراچی میں ہمارے بیورو چیف جناب رفت سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کی آمد کا لہور سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں ہمارے لہور بیورو چیف سلیم شیخ صاحب and of course پشاور سے ہمیں جوئن کر رہی ہیں ہماری بیورو چیف فرزانہ علی صاحب آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ گفتگو کا آغاز فرزانہ جی اگر آپ سے کرنا چاہوں تقنیقی معاینہ ہو چکا ہے یہ دوبارہ سروس بحال کر دی گئی ہے 25 اکتوبر سے لیکن لوگوں کا confidence میں واپس کیسے آئے گا کیونکہ آئے دن ان بسز میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد اب تو لوگ ان کی طرف رکھ کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کیا کہیں گی آپ جی بالکل یہ ایک پرابلم تو ہے حالانکہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ جب بی آر ٹی شروع ہوئی تو لوگ بہت خوش تھے کیونکہ پشاور میں جو ماس ٹرانزیٹ کا جو ایک مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو جو اکنومیکل سروس تھی وہ نہیں مل رہی تھی خاص طور پر اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کروں ان لوگوں کی بات کروں جو کہ اس ٹرانسپورٹ کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو یوز کرتے ہیں اپنے آفیسز جانے کے لیے یا پھر جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ مختلف ہسپتالوں تک پہنچنے کے لیے بھی یہ جو پرائیویٹ بسے ہیں یا ٹیکسیاں ہیں یا رکشے ہیں یا ویگنز جو چلتی تھی ان کو استعمال کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑھتا تھا لیکن بی آر ٹی سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ بہت توڑے سے پیسوں میں جیسے کہ میں نے سٹوڈنٹ سے بات کی تو وہ کہتے تھے ہم بیس یا تیس روپے میں اپنے گھر سے یونیورسٹی یا کالیج یا مختلف تعلیم اداروں میں پہنچ جاتے تھے تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا تھا لیکن پرابلم یہ ہوا کہ شاید بسوں میں جو چیز جو توڑے سے پرابلم تھے جیسے کہ کپیسٹر کا جو تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایک چنگاری تھی یا جو بھی تھا لیکن بارال سارے لوگوں نے دیکھا کہ بس میں آنگ لگی اب یہ ہوا کہ جب پچیس اکتوبر کو دوبارہ سے سرویس شروع ہوئی تو پھر ایک بس جو ہے روڈ پہ کھڑی ہو گئی تو پتا چلا کہ جناب کلچ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اوورال جو ایشو ہے تو مسافروں کی جو مشکلات ہیں ابھی بھی اس میں کمی نہیں آئی یہ سلیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی اورنج لائن چل پڑی ہے لاہور میں کیا لوگوں کا رد عمل ہے کیا اس کا کریڈٹ پی ٹی آئے کی حکومت کو جا رہا ہے کیا اس کا پروجیکٹ یہ جو شروعات ہوئی تھی یہ تو پی ای میلین کے زمانے میں ہوئی تھی کریڈٹ شیئر کو دیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں کریڈٹ جو ہے دو قسم کے ہیں اور دونوں کو ہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے اس کا جو انیشیٹیو لیا تھا وہ مسلمی نون کی حکومت نے یعنی شباز شیف نے اس کا کریڈٹ لیا تھا اور جب وہ حکومت سے جا رہے تھے تو اس وقت وہ اس کا ٹیسٹ رنگ بھی مکمل کر چکے تھے اگر تھوڑا سا وقت ان کو مزید ملتا تو شاید وہ اپنے دورے حکومت میں ہی اس ٹرین کو چلا چکے ہوتے ہیں لیکن اس ٹرین کے بنانے میں جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ہیریٹیج بہت زیادہ اس ایریز میں آئی تھی تو جس کی وجہ سے عدالتوں میں بھی یہ کیسز چلے گئے تھے اور دو سال کی جو تاخیر ہے وہ عدالتوں کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ ہیریٹیج جو ہے اس کو نقصان نہیں پوچھایا جا سکتا جس کی وجہ سے جو ہے اس کے روٹ میں بھی معمولی سی تبدیلی کرنی پڑی اور اس کو جو ہے وہ اس طرح محول دوست بنائے گیا کہ جو ورثہ ہے اس کو حراب نہ کیا جائے تا ہمیں اب ماضی کو تو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے ماضی میں جو ہوا سو ہوا اب حکومت نے جو ہے اس کو چلا دیا ہے دیر سے چلایا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن کیونکہ یہ سی پیک کا منصوبہ تھا اس میں اس کو چلانا ہی چلانا تھا لیکن لوگ اس سے خوش تھے یہ اعلی ہارویس پروڈیٹس کے نام سے مشہور تھے چار یا پانچ منصوبے ایسے منصوبے ایسے تھے جن کو فوری طور پر پورا کیا جائے گا سی پیک کی اندر لیکن اس ساری دور میں نظر یہ آتا ہے کہ سب سے پیچھے ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور کاروباری اور سنتی کیپٹل جہاں پشلے بارہ ساعت سے ہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے رفض بھائی کیا کہیں گے اس کے لیے کس کو جا کے سوال کیا جائے وفاق میں بھی حکومت رہی تب بھی کوئی تیزی نہیں آئی اب جبکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے تب بھی ہمیں صرف دلا سے ہی ملتے ہیں دیکھیں سلیم شیخ نے ایک بات کی تھی کہ ہیریٹیج کی بات کی تھی تو بھی تو کراچی شہر پورا ہیریٹیج اور آثار قدیمہ ہی بنا ہوا ہے اگر آپ کراچی شہر کی سلکوں پر نکل جائیں تو ایسے میں تو مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے گرین لائن منصوبہ جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے وہی بس اس کی فراہمی کا معاملہ ہے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ وفاق فراہم کرے گا پھر آیا کہ سنوبہ اس کے ساتھ مدد کرے گا پھر یہ تیپ آیا کہ مکمل طور سے وفاق دے گا تو میرے خیال میں پاکستان پیپس پارٹی کا یہ کڑا امتحان ہے پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ایک طبیل عرصے سے یہاں قائم ہے اگر وہ اس شہر میں کچھ کر دیتے تو کریڈٹ بھی اُلہیں ہی جاتا لیکن اس وقت جس طرح کھل کر تنقید کر رہے ہیں بلاوت بھٹو زردائی صاحب اور انہوں نے کہا پورا ملک ایک طرف ہے اور وزیر آزم صاحب ایک طرف ہے اور میرے خیال میں کوئی نشتر وہ چھوڑتے نہیں ہیں تنقید کے تو کس طرح ساتھ چل پائے گی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس طرح کے معاملات پر خصوصا دیکھیں اگر آپ بغور جائزہ لیں بلاول کی ایکٹیوٹیز کا تو آپ کو دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ نظر آئے گا کہ بلاول کو قبول کرنے کے لیے آمادگی ہے سٹیپ ڈشمنٹ میں اور وہ اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں بنظمت مریم نواز کے اور آپ دیکھیں کہ جس طرح گلگت بلتستان کے انتخابات میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ایک مسئلہ کراچی میں جلسے کے بعد پیش آیا فوری طور سے آرمی چیف میں انہیں رابطہ کیا کہیں اور رابطہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنقید کریں کچھ بھی کریں وہ جس سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اور جو ان کے فادر نے ان کے والد نے جس قسم کی اس طرز سیاست انہیں سکھا ہی ہے یا سکھا رہے ہیں وہ ایک ونڈو کھلی رکھتے ہیں ہمیشہ پاکستان پیلز پارٹی ایک ونڈو کھلی رکھتی ہے اور اس مرتبہ بھی چاہے ان کا امتحان پی ڈی ایم کے ساتھ ایک اتحاد بنا ہوا ہے سب کچھ ہے اچھا یہاں پہ پرسپیکٹس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں آپ نے بالکل کہا کہ مشکل وقت ہے سیاسی طور پہ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بات آگے بڑھے گی فرزانہ واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گے پرسپشن کی بات جو ہو رہی ہے کہ حکومتوں کے خصوصاں صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس کو اسی سے گیج کیا جاتا ہے کہ عوام کیلئے کیا کیا تو آپ سمجھتی ہیں کہ تمام طرح مشکلات کے باوجود پی ٹی آئے کی صوبائی حکومت کو کیا پی کے میں لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں ان کی کارکردگی پر ان کو ستائش دی جاتی ہے یا ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی باقیوں کی طرح ہی ہیں دیکھیں یہ جو دوسرا ٹینئور ان کا آیا ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے کیونکہ اوپر تلے بہت سارے مسائل ایسے ہو گئے جیسے کہ کورونا کے پنجے جب مضبوط ہونے لگے تو پورا کاروبار بند ہو گیا پھر اس کے بعد جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ پہلے جہاں تک چیزوں کو چھوڑا تھا اب آگے بڑھایا جائے گا تو وہ ربطار جو ہے وہ سست پڑ گئی اور سب سے بڑی مشکل جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں حکومت کے لیے چاہے وہ فاق میں ہو چاہے پختونخواہ میں ہو وہ ہے مہنگائی کاروبار بند ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکومت جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی اگر کسی کو آٹا چینی گھی یہ چیزیں نہیں مل رہی تو اس کو پھر میٹرو اور ان چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے ایک عام آدمی جو ہے اسے اس کے بچوں کے لیے روٹی چاہیے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کا لیول جو ہے وہ ضرب بڑھ گیا ہے دلکھو اچھا یہ آپ نے بہت اچھوی بات کی ہے فرزانہ کے ماس ٹرانزٹ وہاں پہ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر آپ نے یہ لوجسٹکس بنا دی یہ ریل روڈز بنا دی سڑکیں اور پل بن گئے تو اپنے آپ ایکنومک ایکٹیویٹی آگے بڑھے گی لیکن اس وقت اس کے بلکل برقس ہمیں سیچویشن نظر آتی ہے سلیم صاحب کیا کہیں گے لہور میں آپ کے پاس اورنج لائن تو آ گئی ہے لیکن عام آدمی کے لیے کیا روزگار کے آمدن کے مواقع بھی اس سامدھو رفت کی وجہ سے بڑے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے مواقع احسس بلکل نہیں بڑے کیونکہ حکومت جو ہے اس طرف دھیان نہیں دے رہی ہے حکومت جو ہے سامدھو رفت کیا تنقید کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامدھو رفت کیا اس کو چھوڑ دیں آپ اپنے کام کریں اپنا بتائیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے عوام کو یہ ریلیف ملے گا آٹے کی بات کر لیں آٹا یہاں پر جو ہے وہ آٹھ سو روپے کا دس کلو ملتا ہے تو لوگ کیسے یہ سروائب کریں گے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے اگر یہ اونی لائن ٹرین بنی ہے تو اس کو ایسا فسیلیٹیٹ کریں کہ ہر سٹینڈ پر جو ہے ایک موٹر بائک سٹینڈ ہو تاکہ اگر لوگوں نے کہیں دور جانا ہے تو وہ ٹرین کا سفر سمال کریں اپنی موٹسیکر وہاں کھڑی کریں اس سے جو لاہور میں کم از کم سموک بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سموک بھی کم ہوگی اور جو پولوشن ہے وہ بھی کم ہوگی سرکوں میں جو کارپک کا دباو ہے وہ بھی کم ہوگا اور لوگوں کو اس کا مزید فائدہ ہوگا رفت بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی اچھا یہاں تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت پر تنقید زیادہ ہو رہی ہے لیکن اگر سندھ کی اور کراچی کی بات کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم میں اتحاد بنائے ہوئے ہیں اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ خصوصاً پی ایم ایل این کے ساتھ تو وہ گزشتہ ٹرم کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے صرف دو سائی سالوں میں تو اتنی حالات اب تر نہیں ہوئے ہیں سندھ میں اس کارکردگی کے لیے کس کو ذمہ دارے ٹھہرائے جائے گا ذرا تھوڑا سا وقت دیجئے گا پھر میں اس کے باپ کو وضحات کر دوں اس میں بات ہے کہ ہم تو ان تمام چیزوں سے محروم ہیں لاہور والوں نے تو پھر وہ اس طرح کی ٹرینے دیکھ لیں کہ جو آپ کو یورپ میں امریکہ میں آپ جائیں سب کا جیتنے کا ٹرانسپورٹ سے ذریعہ ایک یہی رہتا ہے ماس ٹرانسٹ پروگرام ہی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کہیں پہ بھی جائیں بہت آسان اور سہل سفر ہوتا ہے لیکن ہم اس سے محروم ہیں اتنا بڑا شہر ہے ریوینیو دینے والا شہر ہے آپ کے بعد بلکل ٹھیک کہیں کہ اگر نون لیگ کیونکہ ماضی میں مرکز میں تو نون لیگ کی حکومت رہی ہے اس کو بھی حدف تنقیمی بنا سکتے ہیں اب اصل میں سیاست زیادہ ہو رہی ہے بلیم گیم ایک دوسرے پر انظام لگانا تحریک انصاف پر پیویس پارٹی لگا رہی ہے پیویس پارٹی پر تحریک انصاف لگا رہی ہے لوگوں کو بھائیس سے کوئی سروکار نہیں لوگ اپنے لئے سہولت چاہتے ہیں گرین لائن بہت پہلے چل سکتی تھی یہاں کراچی ماس ٹرانسٹ پروگرام جو بناتا ہے سرکولر ریلوے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب کاغذوں میں ہیں کوئی نظر نہیں آتی اور اب تو یہ شہر ایسا بدقسمت شہر ہے کہ جو آپ صرف چنچی رکشہ اور رکشہوں کا شہر رہ گیا ہے ونہاں شہر میں آنے والوں کے لیے پہلے آپ کو ٹیکسی بھی نظر آتی ہے کالی پیلی جیسی بھی ٹیکسیاں تھیں ٹیکسی ہوتی ہے اس شہر کو آپ ائرپورٹ پہ آئیں آپ کو وہی سے ائرپورٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شہر کس قسم کا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ نام کی اب چیز آہستہ آہستہ سب ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں اب آپ نے سمجھا تھا کہ پرائیوٹ کمپنیاں گاڑیاں لے آئیں گی اس سے کام چل جائے گا اس میں بھی جگڑا اس میں بھی سیاست میرا خیال میں آپ اس شہر پر رحم کرنا چاہیے اور گرین لائن کا منصوبہ بالکل تیار ہے کم از کم اسے تو بسیں فرام کی جا سکتی ہے اس وقت ایک پور مانس چوئس جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی جو سواری میں اس کے پاس جسٹیز کی ایکسس ہے جس کو فورٹ کر سکتا ہے وہ بائکس ہیں بائکرز بے پناہ ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ ٹرافک کا کوئی نظم زبط نہیں ہے سڑکیں اور پل ٹوٹے وے ہیں اور اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ تینوں کی یہاں پہ آمد کا بہت شکریہ یہ بڑا اہم اور کلیری نقطہ ہے ماس ٹرانزٹ کسی بھی شہر کسی بھی صوبے کی یعنی جو سرگرمی ہے اس کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو چیزوں کو ایک طرح سے اس میں روپ روکنی پڑتی ہے اور ذرائع پیدا کرنے پڑتے ہیں صرف اور صرف میٹرو یا بس چلا کر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا صاحبہ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک جینار ویلکم باک اس گرمہ گرم بحث کے بعد جب ہم ماس ٹرانزٹ کا ذکر کر رہے تھے ایک دفعہ پھر جائزہ لیتے ہیں ہمارے گھریلو معاملات کا جیسے ہی یہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری ویف اب آ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں نظر آ رہے کہ انفیکٹڈ ہیں اور خدا نہ خاصہ ایک لوکڈاون یا پھر کمرشل اکٹویٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلو ڈاؤن آ رہا ہے اس کے لیے سلیوشن لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاں کو گھر میں سٹور کرنے لگیں خاص طور پر فروزن آئیٹمز آپ کے ڈیپ پریزرز میں نظر آئیں گے بھرے وے ہر طرف لیکن کیا ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں ایک تو اس کا کوئی افیکٹ ہمارے ہیلپ پر کیا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ کتنے عرصے تک ہم سٹور کر سکتے ہیں یہ بھی بڑا اہم ہے جاننا ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرا خان آپ ایک نیوٹریشنس ہیں تانکیو ہرا فور جائننگ می دس مورننگ ذرا فروزن فوڈ سے شروع بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سٹراتیجی اس کو آپ ریکمنڈ بھی کریں گے لوگوں کو کہ بھئی کھانے پینے کی اشیاں کو لانگ ٹرم کے لیے آپ نے فریزرز میں سٹور کر لیا ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو ہمینے کا اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فروزن جو آئیٹمز ہیں ان کو دو کٹیگریز پر آپ ڈیوائٹ کر دیں پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے جو ککٹ فوڈ ہے اس کو اگر سٹور کرنا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے دوسرا یہ کہ اگر رو فارم میں آج جیسے آپ نے بتایا کہ کوویڈ نائنٹین میں بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ باہر جانا کیونکہ بار بار مشکل ہوتا تھا تو بہت سارے چیزیں لاکھے سبزیاں فروٹس اور ڈیفرنٹ طرح کی دالیں یہ سب چیزیں لاکھے سٹور کر دیتے تھے تو اسی طرح کہ اگر آم روٹین میں بھی دیکھا جائے تو اب کس طرح سے کیا ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں ککٹ فوڈ کی طرف اگر ککٹ فوڈ کو دیکھا جائے تو اگر اس کو آپ سٹور کرتے ہیں تو وہ میں بلکل ریکومنڈ نہیں کروں گی کسی بھی ہیلڈی اگر ایکٹیویٹی کے طور پر اگر ہم دیکھیں آپ صحت کو اپنی دیکھتے ہوئے دیکھیں تو اس کو بلکل سٹور نہیں کرنا چاہیے آپ کو بلکل فریز نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی پکاوا کھانا جو ہے وہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں اگر ہیلڈی وے میں جانا چاہتی ہیں صحت کے لیے آپ لوگ جانا چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جس دن آپ کھانا بناتے ہیں اسی دن میں اس کو ختم کریں لیکن ہرا کچھ چیزیں زیادہ انٹینسیو ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ حلیم بنا رہے ہیں یا کوئی ایسا کھانا بنا رہے ہیں جس میں بڑی محنت لگتی ہے یا وہ سیزنل ہوتا ہے جیسے آج سردیوں کا موسم ہے کئی لوگ ساگ بنائیں گے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ سیمائی کوکٹ یا فولی کوکٹ فوڈ کو پوشنز میں بنا کے فریز کر دیا جائے آپ اس کو ڈسکاریج کر رہی ہیں جی بلکل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس پر محنت بہت لگتی ہے آج کل یہ دالیں ساری مکس کر کے اس کو بھون بھون کے حلیم بنای جاتی ہے فور در ٹیسٹ اگر دیکھا جائے جو اگر نوملی وی میں اگر ہم دالوں کو لیں یا ہم چیزوں کو لیتے ہیں تو یہ جو ہلیم کا کونسپٹ ہے ہمارے ہاں یہ تو ہیلڈی فارم میں جاتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی کوکنگ کی جاتی ہے دالوں کو یا گوشت کو کہ اس کے غزائیت اور اس کے افادیت تو وہیں ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں لیکن کے لمروں میں یہ نواز بن گیا ہے اب اس کو ہلیم کو بنانا جی ذرا انکوکٹ فوڈ کی طرف آجاتے ہیں گوشت خاص اور پر گوشت کو فریز کرنے کا بیس طریقہ کیا ہے وہ کب تک استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور کچھ لوگ اس کو مسالے لگا کر میرینیٹ کر کے فریز کرنا چاہتے ہیں کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں رو فارم میں جو گوشت ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو گوشت ہو گئی ہے ہماری سبزیاں ہو گئیں جن کو ہم نے فریز کرنا ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی گوشت یا سبزیاں ہیں ان کو سب سے پہلے تو اچھی طریقے سے دھویں اور دھوکے واش کر کے اس کو جتنی کوشش کر سکے پلاسٹک کے کنٹینر سے محفوظ کرنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے شیشے کی کنٹینر میں سیف کریں کیونکہ وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے دوسرا پلاسٹک کی جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ گوشت میں یا سبزیوں میں ٹرانسپر نہیں ہوتے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تو فریش طور پر آمیری یہ ریکیمنٹیشن ہوتی کہ دو سے تین چاہ چار دن کے اندر اس کو ختم کریں اور اگر نہیں کر سکتے جیسے لوگوں کے من پاور نہیں ہوتی لوگوں کے گھروں میں اور ان کو لانا مشکل ہوتا ہے لانا بزار مشکل ہوتا ہے مارکٹ مشکل ہوتی ہے جانے میں تو اس کے حصورت میں یہ کریں کہ اس کو ایک یا دو ہفتے کے اندر اس چیز کو ختم کریں اور جہاں تک میلینٹ کر کے رکھنے کا سوال ہے تو وہ تو بالکل بھی مت کریں کیونکہ اس میں جب آپ لگاتے ہیں اس میں لسن لگا رہے ہیں اس میں ادرک لگا رہے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کی رو میں نہیں آ جاتی ہے وہ پھر ایک پپ نیل تیار ہوتا ہے جو پھر یہ بھی ہلڈی مہنی ہے آپ کی فریز کرنے کے صورت میں بچوں کی جو فیورٹ خزائیں ہوتی ہیں جس میں برگر پارٹیز شامل ہیں نگٹز شامل ہیں سموسے وغیرہ یہ سب بھی کافی محنت طلب سناکس ہوتے ہیں اور اکثر خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹنگ میں ان کو بنا کر پھر اس کے بعد فریز کر لیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بچوں کو نگٹز اور سموسے اور اس قسم کی چیزیں کھلانے کا رواج ہو گیا ہے یہ تو بچوں کی ہلتھ ویسے ہی خراب کر رہے ہیں لیکن ہماری ماں کیونکہ بچوں کی یہ آج کل کی موڈرن لائف سٹائل میں رہنے کی وجہ سے بچوں کا ایک پیز ڈیویلپ ہو گیا ہے ان چیزوں کے لئے ان کے بچپن سے یہ چیزیں کھلائی جا رہی ہیں ان کے گھروں میں ان کے بنا کے لنچ باکسز کے لئے رکھی جاتی ہیں یا ان کو شام میں سنیکس کے طور پر ان کو ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ بچہ کچھ اور نہیں کھا رہا تو اس کو یہ دے دیا جائے اس صورت میں اگر دیکھیں تو اس صورت میں جب آپ لوگ بنا کے وہ بھی رکھ لیتے ہیں اور اس کو پکاوے کو فریز کر لیتے ہیں تو وہ انتہائی غلط ہے بچوں کے لئے اور نقصان دے ہیں آپ میشہ کباب کی فارم میں اگر چیزوں کو دیکھتے ہیں یا آپ نگٹس کی فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اگر چکن اگر آپ نے لا کے رکھا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ دھوکے آپ رکھ لیں لیکن اگر آپ نے ان کو فرائے کر کے یا ان کو کھ کر کے آپ نے بچوں کو دینا ہے تو وہ فریش ہی کریں تو بہت بہتر ہے میرا آپ نے تو فریزر ہی کو ریڈنڈنٹ کر لیا مجھے تو کافی اپنا یوزلس لگ رہا ہے فریزر کچھ بھی آپ فریز نہیں کرنے دے رہی ہیں لیکن میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ پھر یعنی یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو لوگوں نے فریزر میں اگر رکھی بھی بھی ہیں تو اس کو کتنی دفعہ دوبارہ ری فریز کیا جا سکتا ہے یہ بھی بڑا کانسپٹ ہے لوگ گوش نکالتے ہیں پھر ارادہ بدل جاتا ہے اس کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں تو یہ ٹیمپریچر جو بار بار چینج ہوتا ہے اس سے تو ضائع سی بات ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوگا اور یہ چیز بھی خراب ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اس کو تھو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک وقت میں کتنا گوش پکانا ہے جیسے چار پانچ بوٹیاں لگ بنانی ہوتی ہیں یا ایک ہاف کیجی پکانا ہے ایک دن میں یا پل کیجی پکانا ہے تو اس طورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لے کے اور مختلف کنٹینر چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں اس کو کیجیز کے حساب سے یا اپنے دو کپس یا تھری کپس کے حساب سے اس کو اس طرح فریز کریں تاکہ جب آپ نکالیں تو ون ٹائم ہی وہ ڈیپ فریز ہو اور وہ سارا استعمال ہو جائے ون ٹائم اور اس کو تھو کرنے کا بہترین طریقہ اگر کچھا گوشت ہے تو کیا اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں یا رونگ ٹیمپریچر پر ویسی چھوڑ دیں کیا آپ ریکمینٹ کریں گی کوشش شیک کریں کہ رونگ ٹیمپریچر پر ہی اس کو ڈیپ فریز کیا جائے مایکرو میں یا پھر آپ اس کو پانی ڈال کے جب رکھتے ہیں تو وہ پانی سارا انگیلی مچارہ جتنا آپ کا ہے اس میں جو کوش کی رضائیت ہے وہ سارا پانی میں چڑھا جاتا ہے یا پھر پانی آپ نے استعمال کرنا ہو پھر تو ٹھیک ہے کوکنگ کے لیے اور اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کی ٹپس بہت ہی مفید تھیں سپیشلی فور ہیلڈی لیونگ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک ویلکم باک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سردیوں کے مہینے میں ہر طرح کا طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کا گھر گرم ویلکومنگ اور کوزی ہو لیکن کبھی کبار سے گھر بڑا کوزی رہے گا لیکن یہ وہ تمام خطرے ہیں جو آپ مول لے رہے ہیں آج بھی پاکستان میں گھرے لو فائر انسیڈنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جن چیزوں کا میرے خیال میں لوگوں نے پچاس سال پہلے اس کو استعمال میں لانا شروع کر دیا تھا ہم آج بھی وہ نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں لوگوں کی پراپرٹیز لوگوں کے گھروں کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں جاتی ہے لیکن اس لاکھوں کروڑوں کے گھر میں آپ نے فائر ایکسٹینگوشنگ کے لیے کوئی سمان نہیں رکھا ہوتا نہ آپ کی کوئی فائر ایگزٹ سٹرائٹیجی ہوتی ہے آئی آج اسی پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں The President of the Fire Association of Pakistan چناب عمران تار صاحب اسلام علیکم عمران مران Thank you once again for making time for this public service message مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لوگوں کے ذہن کابو سے باہر ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلے Thank you so much کی اس ڈاپی پر ہم پہر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں جو سب سے پہلا کونسپ بتانے کا وہ یہ ہے کہ آج سے تقریبا 1911 کے اندر ایک چیز ڈیزائن کی ہے کہ اس کو فائر بلینکٹ کا گیا تھا نیویورک کے اندر اس کے اندر کونسپ یہا کہ اگر کونسیز آگ لگ جائے اس کو کورٹ کر کے بجائے جا سکتی ہے سموڈنگ افیک کے حساب سے پکے ساتھ ساتھ وہ چیز پر 1915 سے اس کے اندر پیٹن ہوئی اس کو پکاتے شیف دی دیا گیا اس کو بہتا ہے فائر بلینکٹ جو سپیشلی کچن کے لیے ڈیزائن کیا گیا کیونی جب کچن میں عورتیں کام کر رہتی ہیں جو بھی کام کر رہتے ہیں اس میں ہوتا ہے جو ہمارے فیٹس ہوتا ہے یہ جو آئل ہوتا ہے